اہاں زہران قربت میں مجھے تب جین آئے گا میاں مہدی جمائے گا بقیہ کو قوت اللہ باللہ العظیم عصبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب شہداء و صدقین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین والمخاطب بطاہ و یاسین سیدنا و مولانا عب القاسم محمد و آلہ الطیبین طاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین المکرمین سیمال بقیت اللہ فی الارضین و حجته علی العالمین اللہم عجل لہو الفرج و لانت اللہ الا اعدائه مجمعین اما بعدو فقد قال اللہ عز وجل فی کتابه المبین و فرقانه المتین و قرآنه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذین اِن مَكَّنَّا هُم فِي الْعَرْضِ اَخَامُ الصَّلَاةَ وَاتُ الزَّكَاةَ وَامَرُوا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَحَوْا وَنِلْمُنْكَرْ وَقَالُوا مِنْ قَبْلُ وَيَسْتَفْتِهُونَ لَلَّذِينَ قَفَرُوا فَلَمَّ جَاءَهُمَّا عَرَفُوا قَفَرُوا بِهِ فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَافِرِينَ قَوْمِ مرکز میں سالِ گُزَشْتَا جِن مجالس کو بڑھا گیا تھا وہ نامکمل رہ گئی اور چنانچہ آخری مجلس میں میں نے پہلے ہی سے یہ گزارش کر دی تھی کہ اس عنوان کا یا موضوع کا یا سبجک کا دوسرا حصہ اگر میں زندہ رہا تو اس سال آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور الحمدللہ پرورتگار نے اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا کی اور یہ بیان کر دیا جائے کہ یہ جو پشلے سال والا موضوع اس سال مگر وہ حصہ اول تھا یہ حصہ آخر آشورے کی سے پہر سے لے کر باقی سارا سال اس عنوان کا کربلا سے ان معنوں میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ کربلا کی جہاد کو یہی عنوان مکمل کرنے والا آشور کے دن جب دو مومنین ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو تعقید یہ کی جاتی ہے کہ پہلے تو ایک دوسرے کو غمِ امام میں پرسا دو آغم اللہ اجورنا و اجورکم بے مصابنا بالحسین علیہ السلام پہلے ایک دوسرے کو پرسا دو کہ اللہ غمِ حسین میں ہمارے عجر کو بڑھا رہے لیکن حالی پرسا نہیں پرسے کے فوراً بات یہ دعا بھی ایک دوسرے کو دو وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَتْطَالِبِينَا بِسَارِهِ مَعَوَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمِهْدِي مِنْ آلِ مُحَمَّدِ علیہ السلام اور اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے ان لوگوں میں جو خونِ حسین کا انتقام اور بدلہ لینے والے حسین کے ولی و وارث کے لشکر میں شامل ہوگا حسین کے خون کا انتقام لینا آشور کے واقعات کو مومن سنتا جاتا اور بے اختیار اس کے دل سے یہ آواز بلد ہوتی میرے آقا پر میرے مولا پہ تصلم ہوگی مجھے اس خون کا انتقام لینا ہے یہ ہر مومن کے دل کی آواز مرد تو مرد عورتیں تاریخ میں چھوڑا سا واقعہ لکھا ہے جسے میں اکثر پڑھتا کہ جب سیدانیوں کا کربلا کے قیدیوں کا لٹا ہوا قابلہ شہرِ کوفہ میں داخل ہوا اور کوفے کی گلیوں سے گزر رہا کوفے کے بازاروں سے پرانے زمانے کے شہر آپ حضرات تو واقف ہیں آپ سب پرانے شہر سے نکل کے نئے شہر میں اتنے تنگ راستے ہوتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹی گھڑیاں اور کچھے ہوتے ہیں اوٹ کی پیٹ پر بیٹھنے والا مکانات کی چھتوں پر بیٹھنے والے سے بڑے آرام سے باتیں کر سکتا اب جب یہ قافلہ کوفے کے بازار سے گزر رہا تو کئی واقعات پیش آئے جن میں سے بعض مسائب میں بیان ہوتے ہیں مگر اس موقع پر جسی عورت کی آواز سیدو ساجدین کے کانوں میں آئی اور وہ کہتی ہے فرزند رسول کاش میری آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں اور میں اندھی ہو جاتی ہیں یہ منظر دیکھنے سے پہلے لیکن میں خدا کی قسم کھا کے یہ اعلان کرتی ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو اہل بیت اتھار پر ڈھائی جانے والے اس ظلم کا انتقام اور بدلہ لو ایک عورت مکان کی چھت پہ بیٹھی یہ منظر اس سے دیکھا نہیں جا رہا وہ مر جانے کو اور اندھا ہونے کو تیار لیکن اس جوش کے عالم میں بھی اس غم کے عالم میں بھی اتنا خوش ہے اس کے پاس کہ خالی غم کر کے خاموش نہیں رہنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا اور میں کیا کرنا اور اس عورت نے آگے چل کر تاریخ اسلام میں اسے اعتبار سے بہت اہم حصہ لیا کہ مختار ابن ابی عبیدہ سقفی کا پورا جہاد جو قاتلان امام سے مختار نے بدلہ بیات ابن زیاد کا کٹا سر چوتھے امام کی خدمت میں کس نے بھیجوا یا اور خالی ابن زیاد کا نہیں ساتھ میں عمر ساتھ کا بھی کٹا سر شمر کا بھی کٹا ہوا سر خولی کا بھی کٹا ہوا سر ہے حرمولہ کا بھی کٹا ہوا سر جس کے بارے میں امام نے خواتین نے ایک دن کے لیے صحیح اپنا سوگ بڑھایا ہمارے گھر میں چولے روشن ہوئے لیکن وہ مختار سب جانتے ہیں کبھی اپنے جہاد میں کامیاب نہ ہوتے ممکن ہی نہیں تھا اگر مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم مختار کا سپہ سالہ بننا قبول نہ کر دے اور ابراہیم سب سے زیادہ جس نے آمادہ کیا وہ ابراہیم کی سگی بہن اور مالک اشتر کی بیٹی جو بازار کوپا میں میرے چوتھے امام سے یہ وعدہ کر رہی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں اس ظلم کا جتنا میرے بس میں میں انتقام لوں یہ جذبہ ہر دور سے لیا اب یہ اللہ کی طرف سے قاتلان امام سے انتقام باقی اور یہ انتقام حسین کا ولی وارث آنے والا امام اس انداز سے لے گا کہ ہر مومن سے یہ کہا گیا کہ کسی اور دن نہیں آشورے کے دن جب اکبر کے کلیجے کی برچی کا بیان سن رہے ہو تو خیال کرو کہ اب اس کا انتقام باقی ہے جب ازغر کے ننے سے گلے میں ہر ملا کے تین بھال کے تیر کا بیان سن رہے ہو تو دل میں یہ خیال ملاو کہ اب اس کا انتقام باقی ہے جب قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا ذکر سن رہے ابھی انتقام باقی ہے جب حسین کے پیاسے گلے پر قاتل کے خنجر چلنے کا بیان سن رہے جب ننی سکینہ کے رخصاروں پر تماشوں کا بیان سن رہے جب علی کی بیٹی کے سر سے چادر چھننے کا بیان سن رہے ہو تو دل میں ایک آواز دعا کی شکل میں ہر گونج نہ چاہیے کہ جب حسین کا ولی وارث آکے ظلم کا انتقام لے گا جو آج بھی خون کے آنسو رو رہا ہے اگر کسی کو رونا ہے تو کربلا پہ روئے خون کے آنسو رونے والا امام جسے آشورے کی صبحوں سے یاد کرنے کا حکم دیا جہاد کربلا کو مکمل کرے گا اس امام کے حوالے سے پچھلے سال میں نے کسی اور انگل سے بات کی تھی اور اس سال بلکل مختلف انداز سے مگر بات اس امام کے حوالے سے البتہ ایک بات کربلا سے ہٹ کر کربلا تو غیر ہر جگہ ہے لیکن کربلا کے علاوہ ایک بات سن لی اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں اپنے امام کا عقیدہ کتنا ضروری عقیدہ ممات ولم یارف امام زمان مات میت تل جاہلیہ اور یہاں پر معصومین نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ مجھ میں تو ہمت نہیں تھی کہ میں ممبر سے یہ خود سے کہتا مگر امام کی حدیث ہے تو پہنچا رہا ہوں یہ والی حدیث کا ترجمہ ہر ایک کو پتا ہے بچے بھی مجلس میں بیٹھیں ان کے کان بھی اس کے ترجمے سے ذرا سے معنوس ہو جائے جو مرے اس حالت پہ اپنے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے جب وہ مرے کہا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہو ہر ایک کو معلوم اچھا یہ دو روایت ہیں یہ روایت ہمارے ہاں زیادہ مشہور دوسری روایت میں بھی یہی عرف ہیں صرف آخری لفظ کی تبدیلی جو مرے اور اس طرح مرے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے جب اسے موت آئے گی تو وہ گدھے کی موت ہوگی جاہلیت کی موت گدھے کی موت اس کے لئے جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا معصومین نے اس حدیث کو سمجھانے کے لئے ایسے الفاظ استعمال کی کہ مجھ میں تو ہمت نہیں تھی اسے خود سے بیان کرنے کی لیکن جب کنام امام میں آگئی حیات القلوب کی تیسری جلد جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ایسے خطرناک قسم کے مسائل پر میں عام طور پر کسی ایسی کتاب کا ریفننس دیتا ہوں جو اردو میں آپ کے پاس موجود اس میں باقید ہے پورا چرٹر جس میں ایک امام اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے گیارہ اماموں کی بیمارفت حاصل کر لی تو نگات نہیں ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے تیرہ معصوموں کی بیمارفت حاصل کر لی تو محفوظ نہیں رہو گے جاہلیت کی موت سے جاہلیت کی موت سے بچنا ہے تو اپنے زمانے کے امام کی اگر کسی نے مولا علی کی مارفت حاصل کر لی مگر امام زمانہ کی مارفت حاصل لکھی وہ جاہلیت کی موت مرہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے اور خود مولا علی کا وہ مشہور واقعہ جس میں مقدس اردویلی کو ڈانٹ کر میں نے اتنی مرتبہ وہ واقعہ پڑھا اردویلی جیسے عظیم عالم کو ڈانٹ کر امام مولا علی نے زمانے کے امام کے بات بھجوا آیا کہ ہر سوال مجھ سے کرتے ہو کیا تمہارے زمانے کا کوئی امام نہیں ہے کیا میرا کوئی بیٹا اس وقت تمہارا وارث نہیں ہے تمہارا سرپرس نہیں ہے تمہارا ولی نہیں ہے تمہارا نکھے بات نہیں بہا کیوں نہیں جاتے ہو بہت اہم واقعہ لیکن چونکہ میرا موضوع کچھ اور تمہید میں اتنا وست نہ نکل جائے کہ آپ کے مجلس ختم ہو جائے اس لیے یہاں پہ اپنے آپ کو روکتا ہوں کربلا ہماری زندگی کا راست کربلا جب تک کربلا بھی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا اسماعیل فرقہ مولا علی کی معرفت کے دعوے دار تھے تھوکر کھا گئے نا اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے میں زیدی فرقہ مولا علی کی معرفت کے دعوے دار تھے لیکن تھوکر کھا گئے اپنے زمانے کو نہ پہچانا کسی نے آٹھمے کو نہ پہچانا اور سارے کے سارے اتنے ہی گمرا ہوئے جتنا پہلے مرالے میں علی کا انکار کرنے والے گمرا ہوئے تھے وہ علی کو نہ مان کے گمرا ہوئے یہ سارے فرقے علی کو مان کر اگری منزل پہ جا کے گمرا ہو ہوگئے تو ہمارے زمانے کا امام ہمارے لئے اتنا ہی اہم ہے مگر کتنی کم معرفت ہے لوگوں میں اپنے زمانے کے امام جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو میں نے دو آیتیں تلاوت کی ہیں ایک سورہ حج کی آیت جو یہ بتا رہی ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو نظام کیا بنائیں اور ایک سورہ بقرہ کی آیت جو یہ بتا رہی ہے کہ امام کے دعا مانگنے والے کیسے امام کے دشمن بن جائیں ہیں امام کی کم معرفت کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ امام آ کیوں رہے کربالہ کے لئے آ رہے اس خنر سمجھتا ہے خوش ہو جاتا کبھی کبھار تو توہین نماز والا جملہ زبان پہ آ جاتا ایک لفظ روایتوں میں بہت زیادہ آیا دیکھیں دو لفظ آئے ہیں پہلا لفظ ہمارے مشہور ہے دوسرا لفظ بھی پہلا لفظ یہ ہے تاریخ سالات جو نماز ترک کرتا جتنی حدیثیں اس کی مذہمت میں آئیں اتنی ہی حدیثیں اس کی مذہمت میں آئیں جو نماز ترک نہیں کرتا نماز کی توہین کرتا نماز کو ہلکہ سمجھتا نماز کو معمولی سمجھتا آیت کا میرا موضوع کم اس کم نماز نہیں ہو سکتا ہے کہ کل پرسو کسے دن یہ عنوان بنے لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ دو لفظہ ہیں ایک بے نماز پڑھنے والا ہے مگر نماز کو معمولی سمجھ کے پڑھنے والا یہ تو وہ گناہگار ہے نماز پڑھنے والا مگر نماز کو معمولی سمجھ گیا یہ تو وہ گناہگار ہے جس کی مذہمت قرآن میں آگئی یزید کو موقع مل گیا یزید کو موقع مل گیا کہنے لگا شراب پیو نماز سوڑ دو نمازی کی قرآن نے برائی کی شرابی کی کہیں برائی نہیں کی یہ یزید کہتا ہے آج بہت سے مسلمان میں یہ کہہ رہے ہیں کہا لکھا ہے قرآن میں کہ شراب حرام کہا پہ ایسی آیت آئیے کہ شراب گناہ ہاں کہا مت پیو جیسے بہت ساری مکروح چیزوں کو کہا جاتا ہے مت کرو لیکن میرا موضوع موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے یزیدیت والے خیال نہیں میرا موضوع یہ کہ نماز پڑھنے والوں کی بھی برائی آئی ہے اور ایسی کہ شرابی کو اپنی شراب کے جائز کرنے کا بہانہ مل گیا اور کون سے نمازی کی برائی آئی ہے جو دوسروں کا حق مارتا اور نماز پڑھتا اب چھوٹی سی مثال دے ہماری کتنی ایک خواتی نماز پڑھتی ہیں اور بال نظر آ رہے ہیں نماز پڑھتی ہیں اور کلائیاں نظر آ رہی ہیں نماز پڑھتی ہیں ہر ایک کو ہماری شفاعت ملے گی نماز کو ہلکا سمجھنے والے چاہے وہ نماز پڑھ بھی رہا شفاعت نہیں ملے کتنے ہی ہمارے بزنس مین ایسے ہیں کہ پیٹ حرام غزہ سے بھرے ہیں یہ نماز کی توہین ہے جیسے نماز جسمانی نجاست کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے ویسے ہی پیٹ کی نجاست کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی ہے وہ سجدہ ہے فقی اعتبار سے پہلی نماز غلط ہو کہ اگر آپ کے بدل پہ نجاست لگی اور دوسری نماز صحیح ہو اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ مگر قبول وہ بھی نہیں ہے اور قبول یہ بھی نہیں بلکہ کیا حرج انوان اس زفا کا کیا یہ مار فتح امام حاصل کر گئے یہ سوچے ہیں کہ امام زمانہ کی فوج میں شامل کون ہوگا کون سے امام کی فوج جس کی دعا اپنے آشور کے دن مانگی اللہ ہمیں اس فوج میں قرار دے جو حسین کے ولی وارث کے ساتھ آکھے حسین کے خون کا بدلہ لے گی اس میں شامل کون ہوگا کتنہ قد ہونا چاہیے کتنہ سینہ ہونا چاہیے کتنی عمر ہونا چاہیے کتنی تعلیم ہونا چاہیے کون سی جنس ہونی چاہیے یہ یہی سارے میار ہوتے ہیں فوج میں شبولیت زمانے کے امام کی فوج میں جو کربالہ کا بدلہ لینے آ رہی ان میں سے کیا کیا کوالیٹیز ہونی چاہیے تو یہ تفصیل باقی ساڑھے چار مجالس میں آ جائیں آج کی مجلس حدیت ہو گئی مگر ایک بات یہیں سن لیں کربالہ کے میدان میں آقا حسین نے بتا دیا تھا لشکر یزید اور لشکر حسین میں بہت اہم فرق کیا عقیدے کے اختلاف کے ساتھ یا یہ کہہ دیجئے کہ عقیدے کا اختلاف بھی اس وجہ سے تھا ہر ایک کو معلوم کربالہ میں جہاز شروع کرنے سے پہلے آقا حسین آخری حجت تمام کرنے کے لئے ایک خدبہ دیا تھا جس میں لشکر یزید کے سامنے وہ سارے بہانوں کا دروازہ بن کر دیا بہت سارے گناہ گناہ کرتے یہ سوچ کر کہ بعد میں یہ بہانہ بنا لیں اس سارے بہانوں کا دروازہ بن کیا بہت اہم خدبہ ہے جس کا ایک جملہ مسجدوں اور امام بالوں اور معاقی جلوسوں کے اندر بینر کی شکل میں لکھا ہوتا ہے حیحات من نظلہ عزت کی موت بہتا رہے زلط کی زندگی سے مگر یہ ایک جملہ حسین نے نہیں کہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ایک مکمل خدبہ ہے یزید کے لشکر کے سامنے جنگ شروع ہونے سے پہلے نمازیں ہو گئے حسین کے لشکر کی اعزان اکبر نے دی نماز حسین نے پڑھا یزید کے لشکر میں جو ہوتا ہے اس کو چھوڑ جنگ شروع ہونے والی عمر حسین ایک بار آگے بڑھتے اور کہتے ہیں کہ اے عمر حسین میں تیرے ساکھیوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ کہ کہ حسین گوڑے پر بیٹھے تھے وہاں سے اونٹ پر سوار ہو زلجنہ سے ہترے اور اونٹ پر بیٹھے اس کی دو وجہ علماء بتاتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اونٹ ایک اونٹ سوار پورے تیس ہزار کے لشکر کو یا شاید اس سے بھی زیادہ یزیدی تھے حسین خطاب کر رہے ہیں ہر ایک حسین کو دیکھے اور آواز سنے یہ بہانہ بھی نہ چل کہ حسین گھوڑے پہ تھے ہم بہت پیچھے تھے ہمیں نظر نہیں آئے حسین کیا کہہ رہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب میں گھوڑا جنگ کی نشانی ہے اونٹ سلو امن کی نشانی اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابتال امکان جنگ کو پالنا چاہ رہے ہیں پھر جو خدبہ دیا نا اس خدبے کے اندر حسین نے اپنا تعریف کرائے اپنے فضائل بتائے اپنے خاندان کا تذکرہ کیا بعد میں لوگ کہہ دیں گے نا یزید ارے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حسین ہے ہمیں تو یزید نے برین واش کر کے بھیجا ہمیں کیا بتائیے کون خاص طور پر اگر مختار جیسا تخت حکومت پہ بیٹھ جائے گا تو یہی سب بہانے بنائیں گے نا حسین نے کہہ ایک آدمی کا بہانہ بھی نہیں چلے گئے اپنا تذکرہ کیا مجھے پہچانوں میں کون خاندان بتائے اپنے ذاتی فضائل بتائے ایک آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کہتو رہے تھے لیکن ہمیں کیا بتا صحیح تھا کہ غلط یہ بھی کہہ دیا کہ اچھا مجھے ایک عام مسلمان سمجھ ایک عام مسلمان اب بتاؤ کہ اسلام میں ایک عام مسلمان کے قتل کی کبھی اجازت ان میں سے کون سا گناہ میں نے کیا بتاؤ تم کوئی ہے میری کوئی ایسی غلط ہی بتا دے جس کی وجہ سے اسلام میں ایک عام مسلمان سارا کچھ حسین نے بتا آخر میں ایک عجیب جملہ کہا اور جواب سنے بغیر اون سے اتر کے زلجنہ میں بیٹھے اور تحباس اپنے لشکر کو ترتید دے معلوم تھا حسین کو کہ جواب کیا ہوگا لشکر یزید کا انتظار بھی نہ کی وہ ایک آخری جملہ کیا آشور کا دن فضل کی نماز ہو چکی لشکر یزید جنگ شروع کرنے والا آقا حسین ایک اہم کرین خدبہ دے رہے اور بتا رہے کہ لشکر یزید میں شامل ہونے والے لوگوں کی سب سے اہم خصوصیت کیا آقا نے کہ کہ میں نے تمہیں سب کچھ سنا دیا بتا دیا خاندان کا تاروخ اپنے فضائل چلو مجھے ایک مسلمان مان کے سمجھ سب کچھ بتا دیا لیکن مجھے پتا تمہیں اثر کوئی نہیں ہوگی کیوں تمہارے پیٹ حرام مال سے روتا ہے نہ نبی کی بات کی بات روتا 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 لشکر یزید اور لشکر حسین کا بنیادی فرق میں یہ آیا کہ یزید ہی وہ ہیں جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں اور حسین ہی وہ ہیں جو تین دن کا فاقہ پرداش کر لیں لیکن حرضی خدا کے خلاف کوئی عمل نہیں کریں اور یہی چیز یاد رکھئے گا کہ حرام کھانے والا سارے فائدے حاصل کر لے گا اس کی گاڑی دیکھئے گا وہا کیا شاندار گاڑی اور اس کی کئی کھنالوں کی کوٹی دیکھئے گا وہا کیا شاندار کوٹی اور اس کی دکان جا کے دیکھئے گا مارکر میں تو وہا کتنی چلتی بھی دکان ساری چیزیں مل جائیں گی اسے لیکن نہ اس دنیا میں امام زمانہ کی فوض ملے گی نہ اس دنیا میں پیغمبر کی شفاعت ملے گی اب اس کی مزید تفصیل آگے آئی آج کے زمانہ ایسا زمانہ کہ بڑے آرام سے ایک بہانہ بنا لیا جاتا کہ جی مولانا اتنے حالات خراب ہیں کہ حلال طریقے سے بزنس نہیں چل سکتا میں نے تاریخ میں دیکھا یہ بہانہ ہر دور میں بنایا گیا لیکن چون کہ آج کل واقعا پوری دنیا کے مالی حالات خراب اور یہ کوئی نئی بات نہیں بہت چھوٹی سی بات میں دوہرہ رہا ہوں دوہرہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود بہت پڑ چکا ہوں ورنہ ہو سکتا ہے بہت سے مومنین بھول بھی گئے کہ آخری زمانے کی ایک یقینی نشانی یہ بتائی گئی کہ آخری زمانے میں بھوک اور بیماریوں سے اس کسرت سے لوگ مریں گے پوری حدیثی سنا دوں بچوں کا خیال کرتے شاید انہوں نے یہ حدیثیں نہ سنی روایت یہ ہے کہ جب امام آئیں گے اس سے پہلے دو تہائی دنیا ماری جائی اب ظہور امام کی بہت ساری نشانیاں ہمارے پاس دس ہزار سے زیادہ ہیں مجھے اس مجمع میں ہر سال کی طرح اس سال بھی کچھ حج کرنے والے چہرے نظر آ رہیں اور جب حاجیوں کے چہرے دیکھتا ہوں ایک عجیب رشتہ میرا اور حاجیوں کا ہوتا مکہ کی سرزمین میں تاروخ ہوتا ہے مدینہ کے اندر زیارتوں میں ملاقات ہوتی اور وہ ایک ایسا رشتہ بنتا ہے کہ دنیا میں کہیں ملاقات خود بخود چہرے پہ ایک مسکرات آ جاتی چونانچہ دس ہزار بلکہ سمجھئے پانچوں کا عنوان نہ صرف یہ کہ یہ بلکہ جاپری ہاؤس میں جو میں صبح کو چار مجلس پڑھوں گا ایک تو آج ہو گئے اس کے اندر کم و بیش یہ والی حدیث اس کی آخری چیز وہی عنوان بنائی بلکہ اسی قومی مرکز میں جو خواتین کے لئے اب چار مجلس بچی وہ اب ایک تو آج ہو گئے اس میں بھی بات یہ چھائی رہے گی بلکہ میں تو ایک طالب ہماری قوم کے بہت سارے مسائل کی بنیاد اس والی حدیث کا آخری جملہ جس میں پیغمبر نے چھے نشانیاں بتائیں وہ جو اصل بات میں کر رہا تھا اور مکہ جیسا شہ اس میں بڑی تبدیلی آ جائیں ورنہ حج تو وہ عبادت ہے جو حضرت ابراہیم نے جو طریقہ بتایا پیغمبر کے زمانے تک چار ہزار سال گدرے تھے طریقہ وہی طریقہ گی حتی تین سو ساٹھ بطوں کی پوجہ کرنے والوں نے بھی حج میں کوئی بڑی تبدیلی نہ کی تھی سوائے ایک ایک عرفات کے میدان کو نکال دیا لیکن آخری زمانے میں بڑی تبدیلی آئیں گی ایک تبدیلی تو یہ آئے گی کہ حج کرنے والوں کی نیت ہی بدل جائے گی اور شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہمارے بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں تو زیارت کرنے والوں کا بھی وہ مزاج بن گیا لیکن یہ تو ہمارے اتنے بڑے بڑے مراجع مثلا شیخ مرتضی انساری لیکن بیغمبر نے حج کے لیے کہا کہ آخری زمانے میں بڑی کسرت کے ساتھ لوگ حج کریں یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت اہم مسئلہ بات سے بات پکل رہی ہے لیکن میں گھوم کے وہیں آتا ہوں جہاں سے میں بات چھوڑی ہوتی اس کا اتمنان رکھی اگر میں آپ کو کسی جنگل میں بھٹکا کے ممبر سے اتر کرنی جاؤں گا واپس وہیں پہ آؤں گا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور وہ روایت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی اتنی کسرت ہوگی کہ ہر مسجد چھوٹی پڑھے آخری زمانے میں حج کرنے والوں کی اتنی کسرت ہوگی جب پیغمبر نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا تھا ایک لاکھ بس ہزار تو بہت چھوٹا تھا خانہ خدا کا سہن لوگوں کو طباب کی جگہ نہیں مل رہی تھی عرفات کے میدان تک میں اتنا مجمع ہو گیا تھا کہ ایک حاجی بیچارہ ان سے گر کے مر گیا مجمع کی وجہ سے تب وہ پہلا مسئلہ آگئے یہ پیغمبر نے کہ دیکھو اس میں غصے مید ہو لیکن اسے خجم نہ لگانا کعپور طباب کی جگہ نہیں مل رہی پیغمبر نے کہ تو تمہاری اس وقت کی حالت ہو جو آخری زمانے کے اندر حاجیوں کی اتنی قصیر تعداد آئے گی گھبرا کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا کہ کہ اس میری مسجد کو اور خانہ خدا کو بڑا کیا جائے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے مگر آخری زمانے کی پہچان یہ بتائی کیا میرے زمانے کے مسلمانوں تم ایک لاکھ کے مجمع میں گھبرا گئے آخری زمانے میں تو اس کسرت کے ساتھ حاجی آئیں گے کہ مکہ عبل رہا ہوگا حاجیوں کے لیے پورے شہر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی تمہیں تو خالی تواف کی جگہ نہیں مل رہی آخری زمانے میں شہر مکہ میں رہنے کی جگہ نہیں ہوگی اس سال جو حج کا اتنا شوشہ بلند ہو گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی مکہ میں بلڈنگ رہی کہاں خیر میں کہاں جا رہا ہوں نہیں مولا نہیں اب حج حج نماز خمص کسرت سے خمص دیا جائے گا مسجدیں کا اتنی شاندار مسجدیں آخری زمانے میں بنیں گے بڑی بڑی مسجد جو آکے سب امام زمانہ توڑے ہوں ہم یہ مسجدیں بنا رہے ہیں تاکہ یہ توڑی جا لیکن یہ بہت بات کی چیز ہے جو میں نے پہلے ہمارے ہاں جو عبادت نماز روضہ تلاوت قرآن دعائیں حاج زیارت کسرت ہوگی لیکن حقوق الناس کی خرابیہ اتنی بڑھ جائیں لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کی اب ہمیں اجازت ہے کلوت مارکٹ میں بیٹھے جتنا جھوڑ اور فراق کریں سب معاف کراچی جو ہمارے بزنس میں نے وہ تو ہر سال حج پر جاتے ہی اسی لئے کہ پورا سال فراق کرو ایک بار جا کے سارے اپنے گناہ معاف کرو نہ دھو کے چلچبیلے دولہ بن کے واپس آجاؤ تاکہ پھر دوبارہ گناہ کا موقع مل لیکن مزاج ہر جگہ کاروباری لوگوں کا ایک ہوتا شاہد یہاں اندر جسم میں جسم داخل ہو رہا مگر جتنا جسم قریب ہے اتنا ہی دل ایک دوسرے سے دور جو برابر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے مسجد سے نکل کے ہم اسی کے کمر میں خنجر گوپیں اور وَمَسَاجِدُهُمْ مَامُورَا وَمِنْ هِدَایَتِهِمْ خَالِيَ مسجدیں ان کی بڑی شاندار ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی وہاں کوئی پیغام حق دینے والا نہیں ہوگا آخری زمانہ تو حج کے حوالے سے بھی یہی جملہ آیا کہ بہت حاجی بڑھ جائیں جملہ کیا چل رہا تھا کہ آخری زمانے ظاہری عبادتوں میں بڑی کسرت ہوگی مگر اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی غیبت بند کر دیں قرآن بڑے اچھے انداز سے پڑھنے والے ہوں گے پیغمبر ہی کا جملہ مگر قرآن ان کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترے گا حلق تک تو رہے گا این بڑا گاڑھا نکالا کریں گے لیکن سینے میں یہ قرآن نہیں اترے گا قرآن دعا نماغ زیارت حج خمص مسجد ہر چیز کا تذکرہ کر کے پیغمبر نے بتا دیا مگر ایک دوسرے کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا جب اس قصرات کے ساتھ لوگ حج پہ جائیں گے تو اب لوگوں کا حج کرنے کا اسٹائل بھی بدل جائے گے بہت مشہور حدیث اپنے بہت سنی آخری زمانے سیاتی آج کل ذرا سا امریکن ویزا مشکل سے مل ہا انگلین بارے بہت زیادہ انویسٹیگیشن کر کے ویزا دینے میں تاخیر کر دیتے یورپ میں جانا بڑا مسئلہ ہو گیا چلو پکہ چلو لیکن نیت بہی ہوگی جس نیت سے یورپ جاتے گھوم نے پھر نے انٹرٹینمنٹ جو میں اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ میں نے جو پہلا حج کا قابلہ جوان کیا ابھی ہم جدہ ائرپورٹ پہ اترے تھے مولانا خانہ کعبہ کہا دو عمارت ان کو نظر آئی یہ ہے کعبہ یہ ہے کعبہ اور آج آلت یہ ہے کہ مکیہ میں داخل ہو ابھی سوال یہ نہیں ہوتا کعبہ کعبہ میکڈونلڈ کہا ہے اور پیزا ہٹ کہاں ہے اور کیف سی کہاں پہ ہے وہ جگہوں کے نام بتائیے لوگوں چودہ سو سال پہلے رسول کہے گئے کہ آخری زمانے میں لوگ حج کریں گے مگر صرف پیسے والے انٹرٹینمنٹ کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے تفریح کے لیے اور متوسط اپنے کے لوگ جائیں گے تجارت کے لیے بزنس کے لیے غریب لوگ بھی اگر جائیں گے تو خالی ریاکاری کے لیے شورت ہو جائے واقعی ایسا مومن ہے کھانے کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن کیسا بلاوہ اس کا ہے کہ ہر سال حج پہ پہنچ جاتا دیکھیں جملے کا بھی ایک مزہ یاد ہوگا آپ کو پچھرے سال میں نے امام زمانہ کے ظہور سے وہ متعلق و روایت پڑی کہ تیونس کی ایک عالم زمین پہ گر پڑے ایک روایت پڑی تھے نا انقلاب اسلامی ایران کے بارے آغا علی قرآنی کی ایک کتاب اصو زہور بہت اچھی کتاب امام زمانہ کے حالات پر اگر تھی اس ہر عالم اپنے نظریات رکھتا ہے دلیلوں کے ساتھ تو اس میں چھوٹا سا واقعہ انقلاب ایران کا تو میں نے وہ واقعہ پڑھ گیا جملہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب ایران کا انقلاب کامیاب ہوا وہ فیبرری 1979 تھی فروری پورا قوم برف سے دھکا ہوتا قوم خمینی رضوان اللہ مبارک بات دینے کے لیے رہے مسلمان تو مسلمان کافر بھی آئے ہر سمجھدار انسان اور اس وقتی طور پہ سارے شیعہ سنی اختلافات ختم ہو گئے یاسر عرفات بھی آگے امام خمینی کی پیچھے نماز پڑھ گیا مگر بات ہو رہی تھی تیونس ستر سال کی عمر ہو پچاس سال سے حدیث رسول کا درس دے رہے تیونس کے شیخ الحدیث کہلاتے ہیں تیونس سوالوں کو اسلامی انقلاب ایران بہت اہم لگا تیونس ایک مسلمان ملک ہے لیکن وہاں جا کے تو دیکھئے اول تو آپ کو ویزہ ہی نہیں دیں جا کے تو دیکھئے آپ کو پیریس جو ہے وہ بہت بیکورٹ لگے گا تیونس بہت مورڈرن لگے گا یورپ کے لوگ وہاں پہ سیرو تطریق کے لیے آتے ہیں اتنا بے حیائی اور فہاشی کا مرکز نیک لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں یہ شیخ الحدیث ایران ستر سال کی عمر برف باری تیونس اس علاقے میں ہے کہ جو میڈیٹیرین کہلاتا ہے یہاں پہ نہ سردی ہوتی نہ گھر میں زندگی میں کبھی سردی بھی ان لوگوں نے نہ دیکھی برف تو چھوڑی پاکستان میں کراچی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں کبھی سردی نہیں پڑھتی لیکن پھر بھی بھر جاتی ہے کہ انہیں سسے بھی گیا گزرا تو جسے کبھی برف دیکھ ہی نہ اسے برف پہ چھلنے کی عادت بھی نہیں ہو تریکہ چاہیے برف پہ چھلنے کا خیر میں کہاں سے کہاں سے کہاں جا رہا ہوں کہاں برف باری سے واپس مکہ میں آنگا بھی ایک ہی جملہ آپ کو برف سے اٹھا کے مکہ لے جائے گا تین اس کے حال ہوٹل میں ٹھہرے ہیں مہمان شاہی مہمان شاہی نہیں حکومت اسلامی کے مہمان صبح ملاقات کے لیے جانا ہوٹل سے نکھ ستر سال کا بڑھا ویسے ہی اگر عام سڑک پہ چل رہا تو اس کو احتیاط سے چلنا ہوتا یہ تو پوری برغباری ہوئی یہ آگے بڑھ رہے ہیں ایک مرتبہ پہر پھسلا اور گر پڑھ ایک ستر سال کے عام بڑھے کو بھی آگ گرتا دیکھیں دور کے آئیں اور کہا اتنا اتنا بڑا عالم پوری قوم کا شیخ الحدیث پچاس سال سے جو رسول اللہ کا درس دے رہا چاروں طرف سے لوگ جوڑے تاکہ ان کا ہاتھ پکڑ کے اٹھائے جائے روک دیا نہیں کوئی میرے قریب نہیں آئے کوئی میری مدد نہیں کرے میں خود اٹھوں گا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا اٹھنا برد جمنے کے بعد اتنی سرپڑی ہو جاتی اٹھ رہے ہیں پھر اٹھتے اٹھتے پھر گرے پھر اٹھنا جا رہے ہیں پھر گرے آخر کھڑے ہوگئے اور آگے بڑے کار کی جال ہوتل کی لوگی سے کار تک یہ سفر کسی نے کہا کہ یا شیخ ہو نا اے ہمارے آقا سردار اور استاد یا آپ نے ہماری مدد دینے سی بدد نہیں لیتا ہے سوائے اللہ کے یا جن کو اللہ نے مقرر کیا بلکہ چوتھے امام کی ایک بہت یعنی ہر حدیث اہم ہوتی ہے یہ ہمارے موجودہ زمانے کو دیکھنے بہت ہیں کہا چار چیزیں ایسی جو غیرتمند کے لیے تو ایک بہت بڑا بوجھ بیٹی چاہے مریم جیسی صاحب فضیلت کیوں نہ قرزہ چاہے ایک درم کا خیرتمند کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہمارے یہ قرزہ لینے والے پر بوجھ نہیں ہوتا جو قرزہ بشارہ دے کے فس چکا اس پر بوجھ ہوتا سفر کرنا چاہے ایک فرسخی جو نہ جانا پڑے ایک فرسخ جس میں ایک ہی طریقہ اور کسی کے آگے سوال کے لیے ہاتھ پھیلا دیں چاہے اتنی سی بات ہو کہ کسی سے راستہ پوچھ رہے ہو غیرتمند کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے جو کائنات کا سب سے بڑا غیرتمند یا بذغر کو لے کے بہت یزید کے سامنے آیا ہوگا اور سواری کا کھوڑا بھی گر جائے تو کسی سے سوال مت کر خود اتر کے اس کو اٹھا لے اس لیے آپ نے روکا کہ پچاس سال سے میں ایک حدیث رسول پڑھ رہا ہوں پڑھا رہا ہوں سن رہا ہوں سنا رہا ہوں حدیث کا مزہ مجھے آ جا یا تو میں نے جملہ کہا تھا کہ مزہ خالی کوک اور پیفسی میں نہیں ہوتا مزہ خالی پزا اور ہمبرزر میں نہیں ہوتا مزہ خالی مرغن بریانیوں میں نہیں ہوتا مزہ نماز میں بھی ہوتا ہے بشرت یہ کہ ہمیں وہ مزہ پتہ چھل جائے مزہ تلاوت قرآن میں بھی ہوتا مزہ آمال آج میں اس کا مزہ لے رہا ہوں پچاس سال بغیر مزے کے لوگوں کو سنائے کہ پیغمبر نے کہا جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا تو اس کی مدد کے لیے جانا لازم ہے وَلَوْ بِ عَلَسَلْ چاہے برف پہ فِسَل فِسَل کے جانا پڑھے آج جب میں اس انقلاب ایران کے بعد کم کی برف پہ فِسَل کے گرہ زندگی میں پہلی بار برف دیکھ کم کا اسلام انقلاب بھی پہلی بار دیکھا تب حدیث رسول کا مجھے مزہ آرہا عبادتوں کا بھی مزہ ہوتا نمازوں کا بھی مزہ ہوتا شب قدر کے عامال میں 102 دو رکعت نماز پڑ گئے جس مومن کے گھٹنے دکھ رہے ہوتے ہیں مگر کتنا مزہ اس کو آرہا ہوتا ہے حاجی بیٹھے ہوئے ہیں عرفات اور منا اور مزدلی کی تکریفیں کتنی ہیں مگر کتنا مزہ آرہا ہوتا ہے تو خیر بات یہ مزہ کی اس حوالے سے آگے کہ عبادتوں میں بھی مزہ ہوتا ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں مگر مزے کی ایک اور بھی قسم ہے کچھ لوگ کہتے اسلام بھی عجیب مذہب ہے جتی مزہ دار چیزیں ہیں اسلام نے چنچن کے وحی حرام کی شراب کا کتنا مزہ ہم کہتے کیا مزہ ہے بھئی کہتے ظالم تُو نے پی ہی نہیں ہم کہتے اچھا ہوا کے نہ پی لیکن مزے والی بات کہتے خندیر کے گوش کا جو مزہ ہے مولانا آپ کو کیا معلوم چکھائیں ہرے نہیں خلا کے پاس سے نہ کہ کھائیے گا لیکن جتی مزہ دار چیزیں سب اسلام نے حرام کر دی خالی کھانے کی بے مقنا چادر بن ٹھن کر ننگے لبات پہن کے اوچی اڑی کی سینڈل پہن کے تک 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 کرنے کا جو مزہ ہے سارا مزہ اسلام نے خلط کر دیا یہ ہجاب کرو اور یہ چادر پہن یہ ایک عجیب فکر ہے لیکن آج پہلی مجلس ابھی ساری باتیں باقی ہیں ایک مزہ ہوتا ہے ریاکاری ریاکاری وہ جو کہا کہ آخری زمانے میں غریب اس لئے حج پہ جائیں گے مزہ لوگ کہیں دیکھیں کتا غریب ہے حیثیت نہیں ہے مگر کس طرح سے حج پہ پہ پہنچ رہا اس کا ایک مزہ میں ایک لطیفہ اس سے پہلے بھی پڑھا تھا حج باقن بیچارے تھے بہت بوڑے بھی ہو گئے اب کسی کام کے قابل بھی نہ رہے مگر شادیوں پہ شادیاں کر رہے ہیں شادیاں پہ شادیاں کر رہے ہیں ارے بھائی اب شادی کس لیے کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہے جوان سے پوچھتے کہ داڑی کیوں نہیں رکھتے کہتے آئے بزرگوار آپ تو قبر میں پاؤ لٹک آئے بیٹھے ہیں اب آپ کو کون سا شادی کا مسئلہ پیش آ رہا ہے آپ نے اب تک داڑی کیوں نہیں رکھ نہیں مولانا قبر میں جا کے ہوروں سے شادی کرنا ہے ایک بات یاد رکھئے ہورے صرف داڑی والے مرس سے شادی کریں گے چاہے جوش ملی آبادی کتہ ہی مزاق کیوں نہ اڑا دیں خیر میں کدھر چرا گیا میں واپس آتا ہوں شادی لوگوں نے بھائی بس کیجئے حضرت کتی شادیاں کریں کہ آخر آپ شادی کرتے کیوں ہیں اتنے بوڑے ہو چکے اب آپ شادی کے قابل بھی نہ رہے تا صرف ایک جملے کے جب شادی ہو جاتی ہے نکاح ہو جاتا ہے پھر دولہ جاتا ہے نا عورتوں کے بیٹ میں رسمیں وغیرہ ہوتی کہیں کھیر چٹائی جاتی ہے کہیں آئینہ دکھائی جاتا ہے کہیں آجی ایک بار عورتیں کہتی راستہ دے دو دولہ آرہا ہے بیٹا آرہ بس جو لفظ دولہ سنتا ہوں کہ راستہ دے دو دولہ آرہ اتنا مزہ آتا ہے کہ شادی کی ساری زہمتیں سارا خرچہ بھول جاتا ہوں حاجی آرہا حاجی آرہا اس میں اتنا مزہ آتا ہے پیغمبر کہہ رہے آخری زمانے میں حاجی اس جملے کے لیے جائیں گے لوگ حاجی صاحب کہیں مگر حاجی کے اتنا جانے کے نتیجے میں مکہ میں تبدیلی آئی آخری جملہ اس کا بہت اہم ہے وہ میرا چار دن کا عنوان بننے والا ہے یہ جو محدیث پہ آیا کہ آخری زمانے میں عبادتیں بڑھیں اور جب عبادتیں بڑھیں گی تو صحیح نیت کے ساتھ کوئی عبادت نہ کرے گا سواج چند لوگوں یا گھومنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں یا تجارت کے لیے عبادت کر رہے ہیں اور یا پھر ریاکاری کے لیے عبادت کر رہے ہیں مگر بوری نیت سے صحیح عبادت کریں گے تو مکہ میں کریں مکہ بھڑ جائے بے غمبت ایرز کا کہ الٹا قانون ہو گیا کہ سب سے نیچے کعبے کو رکھنا ہے ہر عمارت کعبے سے اچھی ہونی جائے اچھی آجیوں سے جتوی اچھی 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 عمارت کعبے کی جاروں طرف اور کہا کہ کسرت کی وجہ سے راستہ نہیں ملے گا لوگوں کو چلنے کا پہاڑوں کو کٹ کر ان کے پیٹ حیران ہو گئے لوگ یا رسول اللہ یہ جو ہم ابھی اتنا اچھا پہاڑ چڑھ کر پھر کعبہ جاتے ہیں کہا کہ ساری زہمت ختم ہو جائے گی پہاڑ کے پیٹ پیسے نکلو اور جس طرح نہر ہوتی ہے اس طرح کے راستے پہاڑ کے بیٹ میں سے بنائی جائیں اور پھر پیغمبر نے دو جملے جو پچھلے سال کر چکا ہوں اس لیے اس پہ زور نہیں دیتا ہوں حدیث تو پوری کرنا اور کہا کہ آخری زمانے کی حالت ہی ہوگی کہ ہر آدمی اپنے مٹاپے کا علاج کرے گا بہت کسرت کے ساتھ بہت مشہور ہو جائے گا مٹاپے کا علاج اور بوڑے جوان بننے کی کوشش کریں یہ آج دنیا کی سب سے زیادہ پروفٹ بالی انڈسٹری کاسمیٹک انڈسٹری بال گر گئے بال اگا دیں جھوڑیاں پڑ گئی ہیں جھوڑیاں مٹا دیں بوڑے ہو گئے جوان بنا دیں اور جاہل ممبروں پہ جا کے قوم کو نصیحت کرنے لگیں بچہ یہ کیفیت آ جائے مکہ کی اچھی مارتیں پھر برداشت بہت بڑی انڈسٹری بن جائے پھر برداشت لیکن جب کسی قوم میں جاہلوں کو ممبر پہ جانے کی اجازت بن جائے اب امام کو آنا ہی آنا ہے جب دین اس طرح سے کھیل اور تماشا بن جائے جب جاہل ممبر پہ جانے لگے سمجھ رہنا کہ میرے بیٹے کے ظہور کا وقت بہت قریب آ گیا مگر جیسے ہی یہ وقت ظہور قریب آئے گا دو بڑے مسئلے یہ پیش آئیں گے کہ دنیا میں قتل و غانت دری اتنی بڑھے گی کہ ایک تہائی دنیا دو چار سو دو سو ہزار دو ہزار نہیں اگر لاہور کی آبادی فرض کیجئے کہ نوے لاکھ ہے تو تیس لاکھ آدمی قتل و غانت دری کے نتیجے میں مرے گی اور اس کے بعد ایک تہائی آبادی بھوک اور بیماری سے مرے گی تیس لاکھ اس سے تیس لاکھ اس سے پھر ایک تہائی کے اندر میرا بیٹا ظاہر ہوگا تو کہا کہ آخری زمانے میں واقعا بھوک کتنا بڑا امتحان بنے گی تو وہاں تو وہ والا بہانہ کتنا اچھا ہوگا تو کربلا میں آقا حسین نے کہا تمہارے پیٹ آج اتنے حالات خراب ہیں اور یہ حدیث ایسی کہ امریکہ میں گیا تو وہاں پہ لوگ روتے نظر آئے غربت کی وجہ سے انگلینڈ گیا تو وہاں پہ لوگ روتے نظر آئے جو بڑا فخر تھا نا کہ پہلے انگلینڈ کی حکومت ہر بے روزگار کو الانس دیتی ہے کس تیزی کے ساتھ ہر کس کٹ کی جا رہی ہے پورا یورپ دیکھا وہاں لوگ روتے نظر آئے دنیا میں جہاں گیا بھئی افریقہ میں جاتا ہو لوگ کہتے ہیں کہ غربت ہے تو سمجھ میں آئے پاکستان کے دیہاتوں اور انڈیا میں جاتا ہو لوگ کہ یورپ امریکہ کینیڈا پوری دنیا کی حال ہے لیکن پیغمبر نے کہا ابھی بات اس پہ رکے گی نہیں مزید اتہائی اور مریں گے بھوک کی وجہ سے خالی غربت نہیں کھانے کو روٹی نہیں ملے گی باپ اپنی جوان بیٹی مارکٹ میں ایک وقت کی روٹی کے بدلے میں بیچ دے گا غیرت من باپ بے غیرت باپ نہیں غیرت من باپ اچھا اسلام کا ایک طریقہ ہی نہیں بڑی بوڑیوں کی طرح سے کوسنے دے کے بیٹھنا اسلام کا طریقہ نہیں مسئلہ بتاتا ہے تو اس کا حل بھی بتاتا چنانکہ ایک چھوٹی سی روایت امی سلمہ ہمارے عقیدے کے مطابق ازواج رسول جناب خدیجہ تاہرہ کے بعد سب سے افضل بیوی اور بڑی عقل مند بڑی دانشمند ہمارے اب تک ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں عورت ناقص العقل عورت کی عقل اس کی گدی میں ہوتی ہے عورت کے بات کبھی نہ ماننا عورت سے کسی بات میں مشوران لے لے گا اب تک وہ ہندوانہ مزاج ہمارے یہاں چلا رہا جناب امی سلمہ کی عقل مند کی تعریف یہ کہہ کہ رسول نے کی کہ زندگی میں کسی مرد نے مجھے ایسا مشورہ نہ دیا جو امی سلمہ نے سلوہ خدیبیہ کے دن دیا اور اور بہت سارے ان کے واقعات مگر یہ سارے واقعات تو ہیں جب یہ رسول خدا کی بیوی بنی حدیث تشاہ کی اکرابی ہے جناب امی سلمہ مگر یہ تو رسول کی بیوی بننے کے بعد ہے جناب امی سلمہ کی پہلی شادی ابو سلمہ سے جس کے نتیجے میں بیٹا سلمہ پیدا ہو دونوں خانگا دونوں خانگا یعنی ان کا میکہ بھی اور ان کی سسرائی مکہ کے سخترین کافروں میں تھے شہر اور بیوی پہ اتنے ظلم بڑھا دی یہ مجبورا انہیں بہت پہلے ملک حبشہ حجرت کر کے جانا پڑا مسلمان تو مدینہ میں تیرہ سال بعد گئے نا یہ تو پانچمہ سال پیغمبر نے حکم دیا تم دونوں کے خانگان کا پریشر بہت مکہ سے نجیاشی بادشاہ نے اپنے ملک کو کھول دیا جو مسلمان آنا چاہے میری طرف سے اجازت گئے لوگ پھر ایک افوا پھیل گئی وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے لیکن صیرت رسول کی کسی اچھی کتاب میں پڑھ لی افوا یہ پھیل گئی کہ کافروں اور رسول خدا میں سلو ہو گئی چلیں یہاں تک تو کوئی بات نہیں افوا نے کہ میں تمہارے بطوں کو مان لیتا ہوں لا تو منا تو از تم میرے خدا کو مان لیتا اس میں ایک اپرابائی ہو گیا کہ چلیں ٹھیک پیغمبر ہمارے تین بطوں کو مان لیں گے ہم پیغمبر کے خدا کو مان لیں اور ایسی ایسی کتابوں میں یہ روایت آگئی ہے اب یہ افوا پھہ گئی کہ سارے جگرے ختم ہو گئے یہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی پتا جلا کہ غلط ہو بھی نہیں سکتا مخمل میں کبھی تات کا پیور نہیں لگتا آئی یا موضوع بنے گا خیر اب جو آئی تو دونوں کے خاندان نے ظلم اور بڑھا دی اچھا ہمیں بتائے بغیر ہمارے ہاتھ سے نکل بھا گئے تھے آخر اتنے ظلم ہو گئے کہ پیغمبر نے دونوں سے کہا تم رات چھپکے مدینہ چھلے جاؤ میں تو بعد میں آنگا پیغمبر نے اپنے آنے سے پہلے ان کو مدینہ بھیجوا دی دونوں کے خاندان کا کوئی آدمی مدینہ میں نہیں اجنبی جگہ اجنبی شہر کوئی جان پہچان والا نہیں غربت کے عالم مدینہ کے اندر تو رہنے کی حیثیت بھی نہیں تھی مدینہ کے بار ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں غریب لوگ رہتے تھے اس کا نام تھا قبہ آج تو ما شاء اللہ مسجد قبہ کا علاقہ کتنا رونق والا ہے مدینہ کا پہنش ریا اس وقت شہر کے بار ایک چھوٹی سی بستی تھی جا صرف غریب لوگ رہتے تھے چلی اور پھر پیغمبر بھی مدینہ آئے جنگ اہد میں ان کے شوہر مارے جائے بے وہد اور کسیر الال اولاد ہیں اور اولاد بھی ایسی کہ بڑا بیٹا پندرہ سال کا چھوٹی اولاد دو سال کی اتنی مختلف عمروں کی کہ اب جناب امی سلمہ حد سے زیادہ پریشان غربت فاقع نہ میکہ کا کوئی آدمی ہے مدینہ میں نہ سسرال کا کوئی آدمی ہے مدینہ میں ایک شوہر کا سہارہ تھا وہ جنگ عہد میں پیغمبر پہ اپنی جان قربان کر گیا یہ بھی پتا ہے دیکھیں یہ ان کی سمجھ داری یہ بھی پتا ہے کہ پیغمبر سے کہنا بے کار خیبر کی لڑائی تک مسلمان پتھر پیٹ پہ بان پہ گدارہ کرتے وہ ظاہری طور پہ دیکھ رہی ہے اسلام کتنا غریب تو کوئی کہنے کا فائدہ بھی نہیں یہ دانش مندی کوئی جذباتی عورت ہوتی وہ کہتی یہ میرا پرابلم نہیں پیغمبر کے نام پہ میرے اشعار نے جان دی ان کی ذمہ داری یہ میرا مسئل حال کر نہیں سارے مسائل میں کھری بھی ہیں صرف اتنا ایک دن اپنے بیٹے سے کہ بیٹا مدینے چلے جاؤ قبا اس وقت مدینے سے بہت باہر اور جان کے رسول خدا سے کہو کہ آج کل ہمیں کچھ مسائل ہیں کوئی دعا بتا دیا پیغمبر کے پاس مدینے کی مسجد نہ صرف یہ کہ ایسے بہت سے لوگ آتے تھے بلکہ پیغمبر نے اس قسم کے لوگوں کے ایک دروازہ ہی بنا دیا جس کا نام باب رحمت کبھی مسجد و نبوی جائیے گا تو اس کا گیٹ نمبر تھی یہ صرف ان لوگوں کے لئے جو مسئلہ پوچھنے نہیں آئے جو پیغمبر کی تقریر سننے نہیں آئے جو آج پیغمبر کے بعد بیٹھنے نہیں آئے کوئی جس امتحان میں ڈالا وہ امتحان پورا کر کے جو چیز اسے چھینی ہے اس سے زیادہ اچھی چیز دیا کرتا یہ دعا پڑی امہ سلمہ نے دل میں سوچا خود کہہ رہے پیغمبر نے کہہ دیا میرے لئے دیر سے نف بہت تاقی ہے میرے لئے لیکن شیطان تو وسوسے پیدا کرتا ہے وہ تو صرف معصوم ہے جو ہر وسوسے سے محفوظ ہے امہ سلمہ کی دل میں خیال آگئے میرا اتنا اچھا شوہر سلمہ اب اس سے بہتر کون مجھے ملے گا اب پھر یہ چلے خدا نہ کرے خدا نہ کرے بیس سال کی جوان بچی بیوہ ہو جائے تو شادی کے امیدوار ہو بھی سکتے امہ سلمہ کے عمر پہتیس چالیس ساتھ بڑھا پہ کی جانب جا رہی اتنی میری اولاد ہیں اب کون مجھ سے شادی کرے پہلے شہر سے اچھا اس عمر میں بھی شادیاں ہوتی ہیں لیکن بچے کچھے رشتے ملتے مگر پہلتے آئے اللہ پہلے تو انہ لیلہ پڑھئی ہمارے انہ لیلہ خالی موت کی خبر پہ پڑھا جاتا قرآن نے موت کے بارے میں کہا ہی نہیں اے صبر کرنے والو جب مصیبت آئے پھر اللہ تمہیں خوش خبری دے رہا کوئی بھی مصیبت آئے دشمنان اہل بیت میرے لئے راحت کا سامان پیدا کر دے ومخرج عرب دنیا میں جائیے چاہے دوبئی چاہے سعودی عرب مین روڈ پہ ہائیوے پہ جا رہے ہیں وہاں سے نکلنے کا جو ایکسٹ ہے اس کو عربی میں آج بھی مخرج کہیں قرآن کہہ رہا اللہ سے ڈرو دیکھو اللہ ہر پریشانی سے بچنے کا راستہ نکال مگر پیغمبر کی دعا آئے امی سلمہ یہ کہو کہ آئے خدا میرے لئے راحت کا سامان پیدا کر دے اور مخرج اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے ورزق نہیں اور مجھے ایسی جگہ سے رزق اتا فرما جہاں سے میں گمان کر رہا ہوں وہاں سے بھی اور جہاں میں میں سوچا بھی نہیں دوبائی کے ایک مومن دو سال پہلے ملے آپ کو پتا ہے نا کہ دوبائی کی حالات مالی حالات کتنے خراب ہیں جو انگریزی کا ایک لفظ آکھ استعمال ہوتا ہے بابل بسٹ ہو گیا وہ مسموعی سنجھگی تھی ایک طرح سے یہ حالت ہو گئی جیسے بلبلہ پھڑ جاتا خبارہ پھڑ جاتا ہے لیکن وہ آئے مجلس میں مجلس یہ حضی سن دوبائی کی حالات تو اتنے خراب تھے کہ میں مجلس میں یہ پورا واقعہ وہاں بھی پڑھا ایک ہفتے کے بعد آ رہے کہہ رہے مولانا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پتھر کو اگر ہم دبائیں تو اس میں سے پانی نکلے ہو ہی نہیں سکتا میرے لئے وحی ہو گئے ایک ہفتہ ہو گئے مجھے دعا پڑھتے چار لاکھ درم کا قرضہ سوچ رہا تھا کیا کروں کہاں بھاگ کے جاؤں کل رات کو ایک ایسا کنجوس جو کبھی باپ اور ماں کو ایک پیسہ نہ دے وہ میرے پاس آیا بغیر کسی تعلقات ایک ملین دس لاکھ درم دے گیا کہ ہم اور تم ملک ایک نیا بزنس شروع کرتے ہیں آج کر اس طرح سے لوگ پیسہ پکڑ کے بیٹھے ہیں بڑے گہرے تعلقات تو تب بھی کوئی کسی کو پیسہ دینے کو تیار جان نہ پہچان اتنا کنجوز میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس دعا کا نتیجہ کفتے میں دیکھا یہ دو سال پہلے کی دبائی کے بات کبھی آئیے تو شید مومن سے ملالوں کے آج لاکھوں میں کھیل رہے ہیں امی سلمہ سے کہا دعا کرو اللہ وہاں سے بھی دے جہاں میں کوشش کر رہا ہوں آپ نے جوب کے لئے اپلائی کیا آپ نے کسی بزنس کو سٹارٹ کیا امید ہے کہ وہاں سے بھی دے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے ملے گا وہاں سے بھی مل جائے امی سلمہ کہتی ہے میں دعا شروع لیکن یہ ہکم رسول ہے دعا رسول میرے گھر پہ آئے اور کہ میں سلمہ میں اپنا رشتہ تمہیں دے رہا کیا تمہیں قبول ہے میری زوجیت میں آنا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا اچھا رشتہ مجھے ملنے والا ہے جو سیدے کائنات ہے ساری کائنات کے سردار اور وہ میرا شوہر بننے والا ہے میں تو خالی یہ سوچ رہی تھی کہ پہلے شوہر کے مقابلے میں کون ملے گا اب میں نے دیکھا کہ اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا تو اسلام نے کہا بھوک ہے بیماری ہے قتل و غارت گری ہے اگر حالت کو اس سے اچھا بنانا ہے تب ہی تو دوبائی کے ہمیں بجائز کے کہ روز روز ہم ٹکریں کھاتے پھریں کبھی روزی کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہوگئے تو کبھی بیماری کا مسئلہ ہوگا تو وہ حل ہوگئے تو کبھی کاروبار میں نقصان کا مسئلہ ہے تو وہ حل ہوگئے لیکن دعا مانگنا ہے ایک ایسی دعا کیوں بیماری کے مسئلے بھی بہل کریں گے دشمنوں سے پروٹیکشن بھی ہمیں دیں گے یہی تو روایت ہے کہ ظہور امام کے بعد اسی دنیا میں جنت میں نہیں اسی دنیا میں کوئی بورا نہیں رہے گا سب جوان بن جائیں کوئی بیمار نہیں رہے گا سب صحت مند بن جائیں گے حتی جو جسمانی طور پر معذور ہیں اندہ ہے اس کو بینائی خود بخود مل جائے گی بہرہ ہے قوت سماعت خود بخود مل جائے گی خدا نقاستہ کوئی لنگڑا یا لولا ہے اس کی حالت خود بے کر ہو جائے گی قالی جنت میں نہیں جنت والی حدیث تو یاد آ رہی ہے نا کہ کوئی بوری عورت پیغمبر کے پاس آ رہے بھئی کیوں رو رہی کہ رسول نے کہ بوروں کے لئے جنت میں جگہ نہیں کہ میں بھی جا کے تمہاری سفارش کرتا ہوں یا رسول اللہ بوری عورت رو رہی اسے جنت کے خوش غبری دے دے کہ بلال جنت میں کوئی کالا بھی نہیں جائے ہم آدمیوں کے رونے کی آواز سنی ایک مرد ایک عورت بھئی کیا بات ہے کہ پیغمبر کے پاس پیغمبر نے یہ کہا ایسا نہیں ہو سکتا رحمت اللہ میں جا کے تمہارے لئے سفارش کرتا یا رسول اللہ کیا آپ نے بلال کو کہہ دیا بیچارے بیٹھے رو رہے ہیں اور کیا آپ نے اس عورت کو کہہ جنت میں اندہ بھی کوئی نہیں جائے گا اچھے ہم تو ان کی سفارش کرنے آئے تھے رسول خدا باہر آئے مسکر آئے بھئی کیوں رو رہے کہ آپ نے ہمارے لئے جنت حرام کر دی کہ تمہارے لئے کوئی دھوڑی حرام کی بورا جنت میں نہیں جائے گا تو جو بوڑے ہیں اللہ ان کو جوان بنائے گا پھر جنت میں بھیجے گا کالا جنت میں نہیں جائے گا کالوں کو اللہ اچھائی خوبصورت بنائے گا پھر جنت میں بھیجے گا نابینا جنت میں جائے گا اللہ اسے آنکھیں عطا کرے گا پھر جنت میں بھیجے گا یہ وہ جنت ہے لیکن اسی دنیا کو جنت بنا لیجے گا امام زمانوں کو بلوا لیجے نابینا کو آنکھیں مل رہی ہیں بس صورت کو حسن مل رہا ہے بوڑے کو جوانی مل رہی ہے مجھے معلوم مجھے معلوم ہے کہ لاہور کے مومنی اس انداز کے عادی نہیں ہے کہ مسلطل میں پڑھا جاؤ ان کا جوش ایمانی بیٹ میں کئی مرتبہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ درود بڑھنا چاہ رہے ہیں نارہ لگانا چاہ رہے لیکن میرے ساتھ مسئلہ وقت کی کمی کا ہوتا آپ یہ جو جملہ میں نے اتھے آرام سے کہہ دیا مولانا یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ دیکھتے آرام سے کہ جی کہ امام کو بلوال تو امام ہمارے کہنے سے آئیں گے جی ہاں امام آپ کے کہنے سے آئیں گے پوچھا کہ امام سے کہ مولانا آپ ظاہر کیوں نہیں ہو رہے کہ ماننے والے ہم کو بلائی نہیں رہے وہ بلائے تو ہم آ جائیں گے نہیں بلائے لاکھوں نہیں کلوڑوں آپ صاحب ایمان دنیا میں طلب طلب کہ کہ اس طرح زبانی بلائے پہ ہم نہیں آتے ہیں زبان سے کہہ رہے اپنے آپ کو بدلہ کتنوں نہیں ہے ایک داڑی تک رکھنے کو تیار نہیں مولا آجائی آپ کے لئے جان قربان ایک سر پہ اس چارت تک تو سمالنے کو عورت تیار نہیں مولا آجائی ایک نوجوان اپنا ڈسکو ڈانس اور میزک چھوڑنے کو تیار نہیں مولا آجائی ہیں اچھے لوگ ہیں لیکن اکثریت کی بات آقا حسین ایک مثال ہمارے سامنے دی اس میں دونوں کہہ آقا حسین ایک مثال دی کہ دیکھو کوفے والوں نے مجھ بلایا اور اتنا بلایا بوریاں بھر گئی تھی ان کے خط حسین کو معلوم تھا کہ کس طرح بلا رہے تب ہی تو حسین یہ بوریاں اپنے ساتھ کربلا لے کر آئے تاکہ ان کو دکھایا جائے مگر بلایا تھا بغیر تیاری کہتے یہ بھی رہتے مولا آگائی ہم طلب رہے آپ کے لئے نتیجہ کیا امام گئے تو انہوں نے آقا کی مدد کی یا یہ تو لشکر یزید سے زیادہ آقا کے خون کے پیاسے بنے اور ایک جملہ جو بس مجھے پہلے کہہ جنا چاہئے کہ وہ جو پیغمبر نے جنت کے لئے کہا اور معصومین نے زمانے کے امام کے لئے کہا وہ عبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے کو ہم نے کربلا میں جوان بنتے دیکھا غلام عباشی جون جو خود کہہ رہا ہے کہ آقا میں کیسے آپ کے نام پہ جان دوں میرا پسینہ بدبودار ہے میرا رنگ کالا ہے میری شکل بسو رہے اور میدان کربلا میں ہم نے جون کو بدل اس انداز سے حسین اور جمیل بنتے دیکھا کہ کربلا کے شہدہ کے جب لاشے دفن کیے جا رہے تھے ہر لاشے کو پہچاننے میں پریشانی تھی کیونکہ نہ تو لباس تھا نہ ہی گردن نہ ہی سر سوائے جون ایسی خوشبو جون کے بدن سے آ رہی تھی یہ ایک ہی لاشہ ایسا تھا کہ بغیر چہرہ دیکھیں آر آدمی پہچان رہا تھا یہ لاشہ غلام عباشی کا کربلا میں آقا حسین بڑھوں کو جوان بنایا کربلا میں آقا حسین بشکل اور بصورت لوگوں کو اسی دنیا میں اتنا خوبصورت بنایا مگر ساتھ میں یہ بھی بکا دیا کہ وہ بلانے والے جو زبان سے بلاتے ہیں تیاری نہیں کرتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ کربلا کے مظالم سے بڑھ کر وہ ظلم کرتے ہیں کوفے والے خط تو اتنے ہے کہ بوری بھر گئے ظلم یہ میں نے کیا کہہ دیا کربلا سے بڑا ظلم یہ میں نے نہیں کہا یہ میرے آقا سجاد نے کہا کربلا کے ظالموں نے کیا ظلم کیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں کیا ہے کائنات کے سب سے بڑے ظلم اکبر کے کلیجے میں برچی انہی یزیدیوں نے اتھاری قاسم کے بدن کے دھکڑے انہی یزیدیوں نے کی حسین کے پیاسے گلے پہ قاتل کا خنجر انہی یزیدیوں کی وجہ سے لیکن آقا سجاد نے اس کو اپنا بڑا امتحان کہا یا الشام 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 تو اس لیے کہ وہاں زیادہ دن رہے ورنہ جو الشام کا امتحان پوچھا گیا نا کہ مولا آپ شام کی فریاد کر رہے ہیں شام میں کیا ہوا کہ شام میں یہ ہوا کہ ہماری بہنیں مائیں اور خبیاں ننگے سر بلوائیام میں گئے مگر پہلے تو کوفے کے بازار میں گئی نا اور شہر کوفے کے بازار میں کون لوگ محمد کی نواسیوں کا تماشا دیکھنے بیٹھے وہی خط لکھنے والے وہی آقا حسین کے لیے قلپنے والے مجھے معلوم ہے ایک عام مومن سے مسائب کا ٹکڑا برداشت نہیں ہو سکتا ہے کہ کس طرح زینب بازار کوفہ میں گئی لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے پتا چلے اہل بیت نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی میں مجمع میں دیکھتا ہوں لوگ بات میں کہتے بھی یہ مسائب تفصیل سے آج بھی سنتے ہیں کہ زینب بلوی عام میں بمقا چادر کسی طلب اٹھتے ہیں میرا آقا حسین اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہو میرا مظلوم آقا سجاد اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہو حسین شہید بے شک ہو گیا مگر شہید مرا نہیں کرتے چنانچہ آپ اندازہ ازباس سے کر کہ پورے کربلا کے واقعے میں آقا نے کہیں موجزہ نہ دکھائے موجزہ دکھایا تو صرف ایک مرحلے پہ دکھایا بازار کوفہ بازار کوفہ کا بڑا عجیب امتحان بنا جملہ ہی سن لیجئے اگر برداشت کر سکے تو تھی ورنہ رولانے کے لیے وہ ایک جملہ بھی کافی بازار کوفہ کا ایک بڑا جیب مرحلہ تھا عمر ساتھ کو جلدی تھی اہل بیت کو لے کر جلدی سے ابن زیاد کے پاس جاؤ انام ملے جتنے جلدی اتنے جلدی انام اور ابن زیاد کا حکم آرہ ہے کہ سر ساتھ قاپلے کو جلدی مت لانا بازار میں کھڑا کر دو اور بہت دیر تک قاپلے کو بازار میں روک دو وجوہات بتا رہا پہلی وجہ یہ کہ ابھی میرے دربار کا ڈیکوریشن اور سجاوٹ پوری نہیں ہوئی بے شک محمد کی نواسیاں حسین کی یتیم بچیاں کوفے کی اس گرمی میں جلتے صورت کے نیچے جلتی رہے پہلے میرے دربار کی سجاوٹ پوری ہوگی دوسرا جملہ تو اس سے بھی زیادہ حجیب اور اے عمر سعاد میرے دل کو تھندک نہیں ملے گی اگر ایک لمحے کے لیے یہ بی بیا گزر گئی کسی نے دیکھا کسی نہ نہ دیکھا اتنی دیر حسین نے خضبہ دے کے اپنا پورا تعرف عزیزیوں کو کرائے ابن زیاد کہتا ہے مجھے اپنے دل کی تھندک چاہیے تو اتنی دیر انہیں یہاں کھڑا رکھو اور خالی اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کوفے میں کوئی نیا آیا ہو اسے کیا پتہ کون ہے تو آگے اعلان کراؤ حاضحی سبایہ من بنا رسول اللہ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جنہیں ہم بے مقنع چادر کے قیدی بنا کے لائیں نہ دیکھنے والے کی نگاہ بھی یہ جملہ سن کے اٹھے جائے ارے میرا خیرت من آقا حسین یہ پرداش نہ کر سکا میری بیٹیاں اس طرح سے نہ محرموں کی طرف ہو میری زینب نہ محرموں سے بجھ جائے میری سکینہ نہ محرموں سے بجھ جائے ہائے ہائے میرا آقا نوکے نیزہ پر تلاوت کر کے اپنے گھر والوں کا پردہ بچا رہا اور آقا عباس یہ تو آقا حسین ہے مگر چادر زینب کا محافظ آقا عباس وہ تو گیارہ محرم ہی سے کربلا کے میدان ہی سے یہ منظر پر داشت نہ کر سکا تین بار ایک کٹا سر کربلا میں نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا تین بار ایک زمین کربلا پر آکے گر گیا عمر ساتھ کو جلدی کہا اے خولی دیر ہو رہی ہے ایسا کر اس کٹے راکے زخمی ہوتا رہا باد کربلا کسی نے پوچھا مولا سجاد وہ کس کا سر تھا آقا نے سر تھکا کے کہا وہ میرے چچا بالفضل ابباس کا کٹا سر تھا راوی نے ہاتھ جوڑے آقا ابباس کا سر نوکے نیزہ پر رکا کیوں نہیں ارے میرا مظلوم امام چیخیں مار کے رونے لگا تجھے کیا کہتا میرا چچا کتنا غیرت مند ہے جس نے کبھی گھر کے سہن میں اپنی بہنوں کے کھلے سر کو نہ دیکھا وہ نوکے نیزہ سے یہ منظر کیسے دیکھ کے برداش کرتا آئی میری بہنیں آئی میری شہزادیاں او خدا بندہ باب الحوائد کا واسطہ آج کی مجلس میں جتنے گریہ کرنے والے ہیں ان سب کی تمام حاجت اور دعائیں ابل فضل اب 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 اس امتحان کا واسطہ صاحبان ایمان کو ان کے گھروں کو ان کے گھر والوں کو ان کی روزی کے ذرائع کو ان کی اولاد کو ہر آفت ہر مصیبت ہر اس انتحان سے محفوظ فرما خدا بندہ آج بھی جہاں جہاں مظلوم شیعہ نے حیدر کر رہا اور ازاداران امام مظلوم علی کی محبت کے جرم ظالموں کا نشانہ بن رہے چاہے وہ کوئٹہ ہو یا کراکی ٹی آئی خان ہو کے پارا چھنا شمالی علاقے ہو کے لبنان کی عزب اللہ ایران کا اسلام انقلاب ہو کے عراق خدا بندہ ان سارے سالموں کو نیست و نابود فرما اور بردگارہ ہمارے ملک پاکستان تمام کلمہ گو بلکہ تمام انسانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھتے وے سلامتی کی زندگی گزارنے کا موقع عطا فرما ہم سب کو صیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لئے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں جو کل سے آئی گی اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انت انت السمی العلی